بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی بھونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اچھا کہ بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے میں ابھی وہ کمنٹ ہی دیکھ رہا تھا کہ بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی اکامہ ایکسپائر ہے تو کیا ہم انڈیا جا سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بھائی کلیر بتا دوں گا کہ آپ انڈیا یا پاکستان آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے جا سکتے ہیں یا کون سا طریقہ آپ کو اپنانا ہوگ یہ بتا دوں بھائی اگر ایک اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ کو پانسو ریال فائن کر کے چھوڑ دی جائے گا اگر دو اکامہ ایکسپائر ہے تو ایک ہزار ریال کا فائن کر کے چھوڑ دی جائے گا اپنا اکامہ رینیو کرو ایک ہزار ریال کا آپ کے اوپر فائن کر دی جائے گا اگر تین اقامیں ایکسپائر ہیں تو پھر بھائی العباد یعنی کہ آپ کو ملک بدر یعنی کہ آپ کو خروج لگا کر آؤٹ آف کنگڈم کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ سعودی ایبے میں آب ہی نہیں سکتنا آب ہی نہیں سکیں گے کلیر ہو گئی جن کے تین اقامیں ختم ہیں وہ تو بھائی کسی کا جب بھی شورتے کی حد لگے وہ تو جائیں گے ان کو تو خروج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آ جاتے ہیں جن کا ایک اقامہ ختم ہے یا دو اقامے ختم ہیں وہ کیسے خروج آ سکتے ہیں کسی بھی سعودی کو کسی بھی غیر سعودی کو پاکستانی انڈین ہو چاہے آپ کو کتنی بھی گرنٹی دے رکھا ہو کسی چیز کی کہ میں آپ کا چار دن میں خروج لگوا دوں گا میرا فلانا تلق والا ہے فلانا تلق والا ہے تم اتنے دن پانچ دن جیل میں بیٹھو میں ترے کو بھیج دوں گا میں ترے کو سیدھا جہاد میں بٹھا دوں گا چار ہزار دے دو سات ہزار دے دو دس ہزار دے دو ایک ٹھنگا بھی مد دینا ان بندوں کو سیدھی صاحب بات بول رہا ہوں گا آپ اگر انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں تو جدہ میں ریاو میں جدہ میں سوارتخانہ پاکستانی ہے انڈیا کا سوارتخانہ ہے سیدھا سوارتخانے میں جائیں آپ نے آپ وہاں پر جا کر بولنے کہ بھائی میرا اکام ایکسپائر ہے میں نے اپنی کنٹری میں جانا ہے وہ آپ کو بولیں گے اپنے کفیل کو ساتھ لے کر آجو اپنے کفیل کو ساتھ لے کر جاؤ اس کو بولو وہاں پر بتا میرا اکام ایکسپائر ہے وہ وہاں پر نام وغیرہ لکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بس اگر آپ کا کفیل ہی نہیں آپ کو مل رہا ہے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ان کو بولو بھائی میرا کفیل ہی نہیں مجھے مل رہا ہے آؤٹ آف کنٹری ہے یا جو بھی مسئلہ ہے تو میں جانا چاہتا ہوں یار مہربانی کرو تو وہ پھر آپ کا بھائی نام وغیرہ لکھیں گے اکامہ نمبر وغیرہ پاسپورٹ نمبر وغیرہ آپ کا موبائل نمبر وہ لکھائیے گا جو چلتا ہو اس کے اوپر آپ کو بھائی ٹائم دے دی جائے گا بیس دن کا سوری بیس دن کا ایک ماہ کا یعنی کہ ایک سے دو ماہ کے آراؤنڈ میں آپ کا خروج لگ جائے گا لیگل طریقے سے آپ کو آپ کے نمبر کے اوپر ابشر کے اوپر بقائدہ میسج آجے گا کہ آپ کا خروج لگ چکا ہے اس کے بعد آپ کو ٹائم دے جائے گا سات دن کا دس دن کا کہ اس اراؤنڈ میں آپ نے ٹکل لے کر آؤٹ آف کنٹری ہونا یعنی کہ یہاں سے نکلنا ہے تو اپنی ٹکل لیجئے گا اپنا سمان وغیرہ ساتھ لیجئے گا جہاز میں بلکل پرسکون ہو کر بیٹھ کر جائیے گا لیگل طریقے سے آپ جا رکھے ہیں نیو ویزہ لے کر آپ سعودی ریبیہ میں آ بھی سکیں گے بعد میں یہ ہے بھائی خروج جانے کا سعودی ریبیہ میں ابھی تک کا جو نظام ہے اس کے تحت ہاں آنے والے ایک دو ماہ میں تین ماہ میں سعودی گورنمیٹ اگر کوئی نیا اعلان کر دیتی ہے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ مکمل تفسیر کے ساتھ شیئر کر دوں گا